دوستو آپ نے کبھی نہ کبھی امول چوکلیٹ کو تو کھایا ہی ہوگا جو بہت ہی زیادہ ٹیسٹری ہوتا ہے اور ساتھ ہی آپ کے مند میں کبھی نہ کبھی یہ سوال تو جرور آیا ہوگا کہ اسے فیکٹری میں کیسے بنایا جاتا ہے اگر آپ نہیں جانتے تو اس ویڈیو کو لاس تک جرور دیکھنا اور ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بھی جانیں گے کی فیکٹری میں پائن ایپل جوس کو کیسے بنایا جاتا ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نہ ہیں تو اس سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس جرور کر لیں نمبر 1 امول چوکلیٹ میکنگ پروسیس امول چوکلیٹ کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہائی کوالٹی کوکو سیٹس کو ساؤتھ امریکہ افریقہ اور ایشیا سے ایمپورٹ کر کے منگائے جاتا ہے یہ کوکو کا فل ہی ہوتا ہے جسے چوکلیٹ بنائی جاتی ہے سب سے پہلے اس فل میں اسے کوکو کے بیچ کو نکالا جاتا ہے اس کے بعد انہیں کچھ دن دھوپ میں سکھایا جاتا ہے جب یہ سوک جاتا ہے تو اسے بوریوں میں بھر کر فیکٹری میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں پر ان کو سب سے پہلے روشٹ کیا جاتا ہے جسے ان میں فلیور آتا ہے اور پھر ان کا پورٹر بنایا جاتا ہے اس کے بعد اس پورٹر میں بٹر اور شوگر کو اچھے سے مکس کیا جاتا ہے جس کے بعد ان سب کا ایک مکشر بن کا تیار ہو جاتا ہے اب اس مکشر کو تین مشینوں میں اسے پاس کروایا جاتا ہے تاکہ چوکلیٹ کو اس کا سموثھ ٹیکسچر ملے اب اس سموثھ چوکلیٹ کے مکشر کو چھوٹے چھوٹے باکس میں ڈال کر فریزر میں رکھ دیا جاتا ہے جب یہ چوکلیٹ فریزر میں جم جاتی ہے تو ان کو ایک مشین ان کے مولڈ میں سے نکال دیتی ہے اور دوسری مشین اس چوکلیٹ کو پیک کر دیتی ہے نمبر 2 پائن ایپل جوس میکنگ پروسیس پائن ایپل جوس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے پائن ایپل کو فارم سے لے کر ایک بڑے سے کنٹینر میں اچھے سے واش کر لیا جاتا ہے ان کو واش کرنے کے بعد انہیں ایک مشین سکھاتی ہے اور دوسری مشین ان پائن ایپل کو کرش کر کے سارا جوس نکال لیتی ہے اب اس جوس میں شوگر اور کچھ انگریڈینٹ کو میکس کیا جاتا ہے جسے یہ جوس خراب نہیں ہوتا اور اس کا ٹیسٹ منٹین دیتا ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو I hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں